بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے محترم ناظرین امارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین اگر کسی بندے پر تیزا آپ گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ اسے پر دودھ ڈالا جائے جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں جتنا زیادہ دودھ ڈالیں گے مریض کو اتنا ہی فائدہ ہوگا چہرے پر بڑاپا آنے لگے تو انار کا جوس پیئے اور زیتون کا تیل استعمال کریں جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کریں رات کو سوتے وقت اپنا سر بلکل بھی دھاپ کر نہ سوئیں زیادہ نمک کا استعمال آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے اسی لیے نمک کا استعمال احتیاط سے کریں جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اوٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے رات سونے سے پہلے پاؤں پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے سونف کا پانی مٹاپے کو کم کرتا ہے اور دماغ کو سکون دیتا ہے عورتوں کی چہرے پر بال آ جانا ہارمونز کی خرابی کی وجہ ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے چائے کے اندر سونف ڈال کر پینے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت فائدہ مند ہے پادام سو گرام سونف سو گرام سبز علاچی دس گرام سفید مرچ دس گرام اور مصری دو سو پچاس گرام لیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح باریک پیس کر صفوف بنا لیں اگر شگر کے مریض ہیں تو مصری نہ ڈالیں اس صفوف کا ایک ایک چمچ تین ٹائم روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما ضرور ڈالا کریں مچھلی کے سرکا سوپ کچھ عرصہ ناشتے میں ضرور استعمال کریں ایک گلاس گاجر کجوس تازہ نکالا ہوا دن میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کیا کریں نماز فجر اور مغرب کے بعد اول آخر گیارہ بار درودھ ابراہیمی پڑھیں انشاءاللہ نظر میں اضافہ ہوگا نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے ویٹمن اے کی آفادیت تسلیم شدہ ہے اس مقصد کے لیے گاجر کا حلوہ اور گاجر کا مربع کھایا جائے آنکھوں کی نظر تیز کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد تین بار یا بسیرو پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر دم کر لیں اور انہیں آنکھوں پر پھیر لیں غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی سرما دانی میں ایک عدد لونگ ڈال کر استعمال کیا کریں اور یہ لونگ ہر ماہ تبدیل کرتے رہا کریں اگر کوئی شخص سوتے وقت سات مرتبہ سورة القدر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ دو گلاس دودھ لے اور اسے چولے پر رکھ کر اس میں دو تین چمچ سونف کے ڈال کر اچھی طرح ہلکی آنچ پر عبالے چولے سے اتار کر ٹھنڈا خونے دے جب دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں دو گلاس گاجر کا جوس مکس کر دیں اور اسے پی لیں کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں اور پھر اس کے فوائد دیکھیں دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور ہر قسم کے ہائپٹائٹس کا علاج ہے ناظرین گنے کا جوس مسانے اور چھاتی کے سرطان سے بچانے میں مددگار ہے شکرکندی میں بھی وٹمن اے موجود ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے لئے بے حد ضروری ہے